کہ وہ بیچاری چکیوڑی کی وجہ سے کوئی سے نہیں مل سکتی آجاو دے میں گلے لگا کے تفریر آجی آجائیں آدرت کیا نامی بیٹھا ہے؟ گنگا ہے گنگا ہے تو اس سے اتنا محبت ہے اس سے دعا کر گا کہ ہم پہنچیں صاحب نے وہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر دیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو سٹری ہے بیٹھا میں آپ کو کوئی ڈرنگ پلاؤں کوئی ڈیوز بڑی 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 سکچینٹھ سوال آجاز بسم اللہ امار مل جائے میں کچھ کروں گا کہ آپ کو یہ کیا ہے آپ کو دے بانجاب ہے بانجاب میں ملا ہوئی شکریہ 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 جی سائے جی آج عمران خان صاحب کی اٹک جیل میں جو ان کی تاریخ تھی سائفر کیس کے حوالے سے اس میں سب سے پہلے تو وہ جج صاحب نے چودہ دن کی آج دوبارہ جوڈیشل جو ہے ان کو کر دیا اور آئندہ جو سمات ہے اب وہ اگلے مہینے جو ہے وہ اس میں ہوگی آج ریکارڈ کی ادم دستیابی تھی کیونکہ زمانت کے لیے سائفر کیس کا تمام ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تحویل میں اس وقت اور جب تک زمانت پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس میں کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوگی ساتھ ہی ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر اپلیکیشن میں بیل اپلیکیشن کو ری لسٹ کر دیا ہے اور ابھی ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بیل ہے وہ کب سنی جائے گی ہم اسے ضرور درخواست کریں گے کہ آنے والے ہفتے میں منڈے والے دن اٹ تی ارلیسٹ ان کی پوسٹ ارلیسٹ بیل اپلیکیشن سنی جائے کیونکہ اس وقت سائفر کیس کے علاوہ خان صاحب کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہے ساتھ ساتھ میں ان کی جو پری ارلیسٹ بیلے اس کوٹ سے بھی ڈیسمیس ہوئیں یہ ہم ابھی سپرا صاحب کی کوٹ سے آ رہے ہیں یہاں پر بھی چھے ان کی زمانتیں تھی سو یہ چھے زمانتوں پر بھی فیصلہ محفوظ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیویجنل بینچ کا کہ اس کے اوپر ان کی زمانتیں کیا دوبارہ اس کوٹ کو مارک ہوں گی اور ریفر کی جائیں گی کہ میرٹس پر ان کیسز کا فیصلہ ہو سو سائفر کے قانون پر واپس آتے ہوئے سو سال پرانا قانون ہے اس کی اپلیکیشن بلکل نہیں ہونی چاہیے نہ اس کا اطلاق ہوتا ہے نہ جرم کا نہ اس لوگ کا اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ پوسٹ ریسٹ بیل ان کی گرانٹ ہوگی خان صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ اٹک جیل میں ہی رہنا چاہتے ہیں دیکھیں خان صاحب نے انکار نہیں کیا مگر خان صاحب نے کہا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا where I lay my hat is my home سو جہاں پر بیٹھ کے آپ کتابیں پڑھنی شروع کر دیں تو آپ کو وہ جگہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے سو میرا یہ خیال ہے کہ جیل تو جیل ہوتی ہے اب آپ یہ کہیں کہ میں اس جیل وہ جیل بہتر نہیں اور یہ جیل بہتر ہے جیل تو جیل ہے قید تو قید ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس میں ان کا اب یہی رائے تھا کہ میں ادھر used to ہو گیا ہوں اور تو مجھے نا موف کیا جائے تو میں تو بھی خوش ہوں سو میرا خیال ہے مگر جو قانون کا فیصلہ ہوگا ہوگا تو وہی آمیر فاروق صاحب کا چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ جامعہ فیصلہ آئے ہے اس میں اگر ان کی transfer ایڈیالا جیل ہے تو ہے اٹک جیل میں ان دی فرس پلیس رکھے جانے کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی جیل ٹرائل کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہاں پر خان صاحب کوئی سو کو دفعہ تو آئے ہوں گے نا یہاں پر زمانتے لینے کے لیے سیکیورٹی خطشات تو تب بھی بہت زیادہ تھے تو اب کون سے سیکیورٹی خطشات ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے اگر ایڈیالا منتقل کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے وہ پیشیوں کے لیے آیا کریں گے کوئی اس طرح کی کوئی ہے بلکل آیا جانا چاہیے ہر جیسے پیشی ہوتی ہے ایکیوزٹ کی پریارڈیکل جیسے پیشی ہوتی ہے ان کی بھی ہونی چاہیے سو کیا وجہ ہے جب وہ ازاد تھے تو وہ خود آ رہے تھے اب سسٹم کے پاس آئے ہیں تو سسٹم پیش نہیں کر رہا تو کونٹریڈکٹ کر رہا ہے سسٹم اپنے آپ کو سو ان کو پیش کرنا چاہیے اور یہاں پر عدالت میں جو ہیں وہ کون پروسیڈکٹ ہونی چاہیے تینکیو